اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں تاب حسین ایک دفعہ پھر اپنی گزارشات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے گزشتہ دنوں ایک خبر پڑی جو مجھے خاصی دلچسپ لگی کیونکہ اس سے پاکستان کا بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی واسطہ پڑتا ہے خبر یہ ہے کہ یوکے یعنی جس کو انگلینڈ بھی کہتے ہیں وہاں کی پارلیمنٹ اس وقت یہ ڈیسائٹ کر رہی ہے کہ کیا بادشاہت کو چلنا چاہیے مزید یا کوئن ایلیزیبت جو انیس سو باون سے یوکے کی کوئن ہیں یعنی کہ وہاں کی منارک ہیں وہاں کی شاہی تخت پر برجمان ہیں وہ شخصیت اس وقت ایسی ایج میں ہیں کہ جلد ہو سکتا ہے ان کی رہلت ہو جائے تو اس وقت یوکے کی پارلیمنٹ میں یہ بحث چل رہی ہے کہ آیا اس منارکی کو یعنی بادشاہت کو آگے بڑھایا جائے یا دیماؤکریسی کو کنٹینیو کیا جائے اب اس کا پاکستان سے کیا تعلق ہے آپ کے ذہنوں میں یہ بات بھی واضح ہونا چاہیے کہ اس وقت کوئن ایلیزیبت صرف یوکے ہی کی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی پندرہ ممالک کی کوئن ہیں یعنی کہ ان ممالک کی شہریت حاصل کرنے کے لیے کوئن کے نام کا حلف اٹھانا پڑتا ہے انیس سو چھپن تک پاکستان میں بھی کوئن کے نام کا ہی عوض اٹھانا پڑتا تھا لیکن اس کے بعد ہمارا درجہ اور نیچے گرا دیا گیا اور ہم ان سرٹیفائیڈ کومن ویلت کے میمبر ہو گئے اب کومن ویلت کیا ہے کومن ویلت وہ تمام کنٹریز ہیں جن میں کسی وقت کوئن ایلیزیبت کی یا یوں سمجھ لیجے کہ انگلینڈ کی حکومت قائم تھی وہ تمام کنٹریز جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد یوکے سے ازادی حاصل کی تو بنیادی طور پر انہوں نے ازادی حاصل نہیں کی صرف بریٹش راج کا نام چینج کر کے انہوں نے کومن ویلت رکھ دیا تو لوگ سمجھے کہ ہم نے ازادی حاصل کر لی ہے لیکن اس تمام کومن ویلت کا جو دار و مدار سمجھ لیں یا مرکز سمجھ لیں وہ ہے تخت انگلینڈ اگر وہ تخت باقی رہتا ہے تو کومن ویلت کنٹریز بھی باقی رہیں گی اگر وہ تخت چلا گیا بادشاہت کا وہ نظام ختم کر دیا گیا تو وہ کنٹریز بھی اس دنیا میں ازاد ہو جائیں گی بلکل کومن ویلت سے بھی ازاد ہو جائیں گی پھر ان کو ایک واقع ملے گا کہ وہ آیا کس بلوک میں یا کس گروپ آف کنٹریز کے اندر وہ شامل ہوتے ہیں اچھا ان کومن ویلت کنٹریز کے اندر کوئی معمولی ممالک شامل نہیں ہے اس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں یعنی جیسے کینیڈا آسٹریلیا نیو زی لینڈ جامائی کا یعنی اس طرح کے بہت سے نامور ممالک شامل ہیں جن کو ہم ازاد سمجھتے ہیں لیکن حقیقتاً وہاں پہ وہاں کی شہریت حاصل کرنے کے لیے کوئن کی اوت لینی پڑتی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے انگلینڈ سے ہی ازادی حاصل کی تھی اور بقول بھٹو صاحب کے نواسے کے کہ آج بھی ہم انگلینڈ ہی کی کالونی ہیں یعنی یوکے کی ہی کالونی ہیں تو اب موقع آ رہا ہے ہمیں کہ جب انگلینڈ کا شاہی تخت ڈسمنٹل کیا جا رہا ہے یا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ڈس بینڈ کیا جا رہا ہے تو اب جو ہے وہ ہمارے لیے بھی موقع ہے کہ ہم اپنے لیے بھی وہ پیور ازادی حاصل کر چکے ہیں انیس سو اندھیرے کے جو قوانین آج تک ہمارے اوپر لاغو ہوئے ہیں یعنی اٹھارہ سو بتیس اٹھارہ سو تینتیس یعنی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد جو ہم پہ قوانین لاغو کیے گئے تھے وہ آج تک کنٹینیوٹی میں ہمارے ساتھ ہی چلنا ہے اور میرے خیال میں اصل ازادی بھی یہی ہے کہ ہم اپنے قوانین بنا سکیں اپنے قوائد ڈیویلپ کر سکیں جن کے مطابق ہم اپنے اس ازاد ملک میں جس کو ہم واقعی ازاد کہ سکیں اس کے اندر ہم ان کو اپلائے کر سکیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بارے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ یا یوں سمجھ لیے مقتدر حل کے جو حقیقتاً وہ غلام ہیں کیونکہ ان قوانین کے عمل درامت آج تک وہی کروا رہے ہیں ہم تو خیر عوام ہیں جو قوانین بنیں گے جو قوانین چلیں گے ہم تو انہی کے اوپر عمل درامت کریں گے تو بنیادی طور پہ عوام غلام نہیں ہوتے حکمران جو اس جگہ کو چلا رہے ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پہ غلام ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان قوانین کے بغیر یا ان بڑی طاقتوں کے بغیر ہمارا سروائیول ممکن نہیں ہے دیکھیں بقا کا تعلق ہماری فہم و فراست سے نہیں ہے بلکہ اس قانون سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے قدرت نے اس دنیا کے لئے بنا دیا ہے تو اگر آپ کو بقا حاصل کرنی ہے اس کے طریقے بھی آپ کے پاس موجود ہیں علم کا طریقہ ہے ترقیہ حاصل کرنے کا اور بقا حاصل کرنے کا ساری دنیا میں یہی طریقہ رائے جائے اور اس دور میں بھی اگر کوئی یہ کہے کہ اس طریقے سے میں نابلد ہوں تو پھر وہ تو خیر اس کو کوئی حقی نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی بھی منیجمنٹ کا پارٹ بنے چاہے وہ ملکی سطح پہ ہو چاہے وہ شہری سطح ایون کے یونین کانسل کی سطح پہ بھی اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ اس پلاننگ کا پارٹ بنے کیونکہ وہ تبدیلی کو اچھا سمجھتا ہی نہیں ہے جو تبدیلی کو اچھا نہیں سمجھتا جو چینج ہونا ہی نہیں چاہتا وہ ترقی کی بات نہ کرے تو بہتر ہے تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے جو مقتدر حلکیں ہیں جن کو ہم اسٹیبلشمنٹ کا نام دیتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ صرف اسٹیبلشمنٹ ہی اس کا حصہ ہے یعنی کہ بیورو کریسی ہی اس کا بہت بڑا پارٹ ہے نہیں اس کے ساتھ ایک فیوڈل سسٹم بھی موجود ہے جو پیرلل چل رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو لے کے جیسے ٹرین کی دو پٹھریاں ہوتی ہیں اسی طرح یہ دو سسٹم آپس میں اس گاڑی کو لے کے چل رہے ہیں فیوڈل لارڈ سسٹم اور ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک سسٹم بن چکا ہے جو غلامی کے اوپر بیس کرتا ہے کیونکہ ہم آج تک انہی قوانین پر عمل کر رہے ہیں جو انگریز ہمیں اٹھارہ سو میں دے کے چلا گیا تھا کوئی بھی قانون نیا نہیں بنایا گیا قانون بنانا ہمارا کام نہیں ہے قانون بنانا قانوندانوں کا کام ہے ہمارا کام صرف اس پر عمل کرنا ہے اور ہم اس بات کے لئے دیمانسٹریشن کر سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے بنایا بھائی تم خود بنا کے ہم پر قانون لاغو کرو تم خود بڑے بننے کی کوشش کرو تم کیوں آج تک ان قوانین پر چل رہے ہو جو کوئی اور بنا کے چلا گیا کیا تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے اور کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ غلط بنے گا پھر اس میں امینٹمنٹ ہو جائے گی تو کوئی پتھر کی لکیر تانون یا آئین تو ہوتا نہیں ہے ہر صدی میں آئین چینج ہوتے رہتا ہیں تو آپ اپنا آئین مرتب کریں اب وقت آگیا ہے یا یوں کہیے کہ اب اور کون سا وقت آئے گا آپ یہ سوچئے کہ اس سسٹم کو کنٹینیو کرنے کی وجہ سے اس وقت ہم لوگ تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں آپ اس کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ پتھریاں جو انگریز لگا کے گیا تھا بلکل آج تک وہ ہی پتھریاں ہماری ریلوے کے لئے یوز ہو رہی ہیں اور اسی طرح ہماری یہ دو نظام جو انگریز بنا کے گیا تھا کہ فیوڈل لارڈ سسٹم اور بیورکریسی کے ذریعے عوام کو کنٹرول کرنے کا جو سسٹم انگریز بنا کے گیا تھا تو وہ آج بھی ہمارے ساتھ کار فرما ہے اور ہم پتھر ہیں اس کے نیچے اسی نے ہمیں کوٹا سسٹم دیا اسی نے ہمیں بار بار مارشل لو دیا اسی نے ہمیں یہ شعور دیا کہ کوئی گورمنٹ آنا ہے تو اس کو چلنے نہیں دینا یعنی کہ حضب اختلاف کا کام ہی ہے کہ آئی وی گورمنٹ کو وقت سے پہلے اتارنا ہے اور سب نے یہی کیا ہے کوئی ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس نے اس کو سسٹین رکھنے کی کوشش کی ہو اور اس کو دوام دینے کی کوشش کی ہو اور ایک دور میں جب دوام آیا بھی تھا وہ جو زرداری صاحب کا ایک پانچ سال کا کیریٹ گزرا تھا اس میں صرف زرداری صاحب ہی ایک ایسے شخص تھے تو اسٹیبل تھے اس کے علاوہ ان کی پارلیمنٹ بھی انسٹیبل تھی اور ملک تو اتنا انسٹیبل تھا اس دور میں کہ میں تو سمجھتا تھا کہ جس کا جہاں دل چاہ رہا ہے بندہ مار رہا ہے یعنی کہ جس سے بدلہ لینا ہے اس دور میں وہ اس سے بدلے لے سکتا تھا تو اس قسم کا دور ہمارے ساتھ گزرا تھا اور وہ دور ایسا اتنا تاریخ دور تھا ہماری ملک کا کہ ایک بس کیا بولوں کہ ایسا شخص ہمارے اوپر مسلط تھا کہ جس کی ہم صدر دیکھنا تو اس کو خیر بہت دور کی بات ہے اس کی بات سننا تک گوانہ ہمیں نہیں ہوتی تھی تو وہ ایک ایسا ہمارا وقت تھا لیکن وہ اللہ کا شکر ہے وہ گزر گیا ہے اور اس وقت ایک اور میڈ مین ہمارے اوپر سوار ہوا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اکیلے ہی سب کچھ کر لے گا یا اس کے صدرنے سے یا اس کے صحیح ہونے سے سب کچھ صحیح ہو جائے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا ٹیم برک ہوتا ہے آپ جو ڈرامے آپ نے خود سجیس کی ہیں آپ وہ دیکھیں ذرا تو آپ کو پتہ چلے گا ارتوغل کی بات تو میں نہیں کرتا لیکن آپ نے یونوس ایمرے کا بھی ذکر کیا اس میں آپ دیکھیں کہ کس کس طرح اس شخص نے تضلیل اٹھائی اور بعد میں اپنے ہی اشار میں اس ٹیم کی بھی اس نے تاریخ کی جس کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچا کیونکہ اگر وہ اتنی سٹرگل اس سے نہ کرواتے اس کے اتنا ہمیلیٹ نہ کرتے تو اللہ کے بارگاہ میں اس کا وہ مرتبہ نہیں ہوتا تو اگر آپ کو بھی کوئی مرتبہ حاصل کرنے کا شوق ہے اور آپ نکلیں اس مشن پہ یہ کہہ کے نکلیں کہ ہم تبدیلی لیں گے تو پھر بھائی سٹرگل بہت زیادہ سخت ہے اور آپ وہ کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے نہ ہی آپ کے فیصلوں میں وہ ریفلیکشن آرہی ہے کہ جس سے ہم یہ سمجھیں کہ واقعی ہم لوگ کوئی آزاد مملکت کی طرف جا رہے ہیں تو اس وقت دنیا میں ایک ٹرمائل ہے کرونا کی وجہ سے بھی اقتصادیات کی وجہ سے بھی سب اپنی صف بندیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں سب اپنے اپنے میں لگے ہوئے ہیں یہ وہ ایسا دور ہو گیا ہر ملک اپنی اپنے میں لگا ہوئے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے میں لگیں اور کب تک ہم انگریز کی بنائیوی سرحدوں کی ان بانڈریز کی حفاظت کرتے رہیں گے مسلمان کو تو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ ایک خدہ تنگ محدود ہو جائے اسی بات ہے اسلام ایسے ہی پھیلا اگر مسلمان یہ سوچ کے بیٹھ جاتے کہ یہ میرا ملک ہے اور مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے تو اسلام کہیں بھی نہیں جاتا وہ مکہ مدینے شاید مدینے کے اندر ہی رہے اور شاید آج تک اس کا نام وہ نشان مٹ چکا ہوتا تو اسلام کا تو شیوہ ہی اور مسلمانوں کا تو کام ہی یہ رہا ہے کہ وہ غدر کرتے ہیں یعنی غزہ کرتے ہیں اور جا کے دشمن کی صفوں میں بھس کے اس کو یا تو اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر جہنم واصل کرتے ہیں اب فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ واقع ازاد ہونا چاہتے ہیں یا آپ ازاد نہیں ہونا چاہتے ہیں السلام علیکم